موسیقی دوسرے اور تیسرے حسار کے طور پر مامور پنجاب کے 419 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار لاہور شیخ اپورا اور قصور سمیس 16 اصلاح میں موبائل انٹرنر سرفیس بات زمنی انتخابات سیاسی پارہ ہائے کئی پولنگ سٹیشنز پر لڑائی جھگڑے لاہور میں اینے 119 میں کارکون نام نسانے حلقے کے پولنگ سٹیشن نمبر 171 پر سیاسی جماعتوں کے کارکونوں میں جھگڑا سنیتہات کاؤنسل نونلی کے کارکونوں میں تصادم دو زخمی پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی چار کارکونوں کو گرفتار کر دیا کارکون ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑ کر گھسیڑتے رہے ادھر فیروز والا میں پی پی 149 کے پالنگ سٹیشن نمبر 56 پر بدنظمی گورنمنٹ پرائیمری سکول نظام پورا میں لڑائی فارنگ سے تین افراد زخمی نونلی کو سنیتہات کاؤنسل کے درمیان جھگڑا ایک دوسرے کی درگت بنا دی پولیس کا ووٹرز پر تشادت ووٹرز ووٹ ڈالے بنا دور لگا گئے زمنی انتخاب میں بڑے نام آمنے سامنے لاہور میں اینے ایک سو انیس میں کڑا مقابلہ ہلکے میں علی پرویز اور شہزاد فاروق میں سخت مقابلہ متوقع پی پی ایک سو سنتالیس میں گیارہ ایک سو انچاس میں چودہ امیدوار مد مقابل پی پی ایک سو اتھاون میں نونلی کی محمد نواز اور سنیتہات کے مونسلہ ہی آمنے سامنے صبح اس املی کے حلقے پی پی ایک سو سنتالیس میں بیس امیدواروں میں مقابلہ جاری وزیر خزانہ محمد اور انگزیب معاشی استحکام کے لئے متحرک کہتے ہیں پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری ہوگی آئیم ایف کا وفت مئی میں پاکستان پہنچے گا جون جولائی تک سٹاف لیول معاہدے کی خواہش ہے واشنگٹن میں نیوز کانفرس کرتے ہوئے کہا بڑے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری قائم دیا دیا سعودی عرب پاکستان میں پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا سعودی وفت نے بتایا کچھ ٹرانزیکشن آئندہ دنوں میں ہو جائیں گی معاشی تعلقات کی بخالی پاکستان کی بڑی کامیابی ہے مزید کہا ٹیکس نیزام میں بہتری سے محصولات میں اضافہ ہوگا بات شعبوں کو بڑے پیمانے پر ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے ادھر آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بوڈ ڈی انتیس ایپرل تک شیڈیول جاری کر دیا پاکستان کا اقتصادی جائزہ شامل حکومت کا پنجاب اسمبلی کا پری بجٹ اجلاس تلق کرنے کا فیصلہ کل اجلاس کی سمبلی وزارت قانون نے گورنر پنجاب کو پھیج دی مالی سال دوہ سال چوبیس اور پچیس کے بجٹ پر تجاویز پیش کی جائیں گی آرکین اسمبلی اپنے حلقوں سے متعلق تجاویز دیں گے گورنر پنجاب اجلاس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے تیاریاں جاری پورے پل کو اٹھائیں گے اور جالی حکمرانوں کو حکومت کرنے نہیں دیں گے یہ اسمبلیاں پہلے تو کہا کہ اب بڑائی گئی ہیں اب تو یہ ہے کہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اسمبلیاں خریدی گئی ہیں ستر عرب پہ حریدی ہے یا اسی عرب پہ حریدی ہے یا ساو عرب پہ حریدی ہے پھر خطلی حکمرانوں کا سامنے رکھ کر پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے جالی حکمرانوں کو حکومت نہیں کرنے دیں گے ہم نے پہلے غلط تسلیم کیا نہ اب کریں گے سروراد جیو آئی مولانا فضل الرحمان کا کھڑاک پشین میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا عام انتخابات میں شرمناک دھاندلی کی گئی جالی نمائندے اقتدار میں لائے گئے بتایا جائے کہ اسمبلیاں کتنے میں خریدی گئی بلوچستان سے تحریک کچھی ہے دوسرے صوبوں تک جائے کی تحریک کو کوئی نہیں روک سکتا کچھے کے جاکوں کو اسلحہ کون دیتا ہے سندھ پولیس نے بڑے پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ذرائع کے مطابق سندھ کی طاقتور شخصیات بلوچستان سے اسلحہ خریدتی ہیں اسلحہ کی ترسیل بلوچستان سے پولیس پورٹوکال میں ہوتی ہے شکارپور میں کچھے کے جاکوں کو اسلحہ دیرہ مراد جمالی سے دیا جاتا ہے ایس ایس بی جاکبال سلیم شاہ کے مطابق وزیرالہ سندھ کے مشیر بابل بھائیوں کے بیٹے الطاف کو گرفتار نہیں کیا گیا گرفتار افراد کا تعلق شکارپور سے ہے جن گاڑیوں سے اسلحہ برامت کیا گیا وہ مشیر وزیرالہ بابل بھائیوں کے ذریعہ استعمال تھی پولیس پورٹوکال کی موبائل بھی ریکارڈ کے مطابق مشیر وزیرالہ کے پاس ہے مقدمہ درڈ جوائنٹ انٹیاروگیشن ٹیم تشکیل اہام سیاسی رہنما کے قریبے رشتہ دار سمیل سات ملسم گرفتار تفتیش جاری مشیر وزیرالہ سندھ بابل بھائیوں کی استحاس مقل کرنے کی ترتیج سندھ حکومت سے غیر جانب درانہ تحقیقات کرانے کی درخواست شفاف انکوائری کے لیے مستعفی ہونے کا بھی اعلان بابل بھائیوں نے کہا کہ واقع سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خرشیدی کے الزامات کہا صوبائی وزراء ڈاکوں اور قاتلوں کو تحفظ دینے کے لیے اور پروٹوکول بھی دلواتے ہیں صوبائی وزراء کی ایمہ پر جدید اسلحہ اور مقفیوں کی منتقلی کے لیے بھی پولیس وینڈ ڈاکوں کو دی جاتی ہے سندھ حکومت ایس ایس پی پر سیاسی دباؤ ڈال رہی ہے گوٹکی میں پولیس اور رینجز کا شرگینگ اور ڈاکوں کے خلاف کچھے میں آپریشن تھانہ شہید دین محمد لغاری کی حدود میں کچھے کے تمام راستے بند آپریشن میں بکتر بند گاڑیوں جدید مشینری کے ساتھ بھاری نفری شریک کئی مشتبہ افراد زیر حراست ایس ایس پی گھوٹکی ڈاکٹر سمیر نور چنہ کے مطابق جرائم پیشہ افراد کے خاتمے اور امنو امان کی بخالی تک آپریشن جاری رہے گا بشرا بی بی کل شفا سبتال میں میڈیکل چیک اپ انڈسکوپی الٹرا ساؤنڈ اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے ڈاکٹرز کے مطابق کی ریپورٹس نارمل ہیں بشرا بی بی کا بلاڈ اور یورن سیمپل دینے سے انکار کہا سیمپل صرف شوکت خانم اصبتال کی لیپ کو دوں گی وزیر صحت کا کیپی پنجاب حکومت کو ایک اور خط بشرا بی بی کی صحت پر شدید تحفظات کا اظہار خط میں کہا گیا چاہتے ہیں کیپی کے ڈاکٹرز پر مشتمل پینل تفصیلی معاینہ کریں تین ہفتوں سے زہر کا واویلہ مچایا ہوا تھا مشہ بی بی کی تمام میڈیکل ریپورٹس کلیر قرار دی دی گئیں وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کا کہنا ہے معمولی نویت کے گیسٹروں کی تشقیص ہوئی موصوفہ نے ٹیسٹ کے لیے خون کے نمونے دینا مناسب نہیں سمجھا تلات چوتری بولے بانی پیچھائی اہلا سمیت پھر جھوچے ثابت ہوئے ٹائلٹ کلینر کا ایک بھی قطرہ نہیں ملا نہیں چھوڑوں گا کا دعوے دار صرف لمبی لمبی چھوڑتا ہے ترقی کے لیے نوجوانوں کی تقلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افضائی کرنا ہوگی وزیر اطلاعات پنجاب مرم نواز کا یوم تقلیق کو اختراح پر پیغام کہا تقلیقی صلاحیت مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے ضروری ہے تحقیق اور ڈیولپمنٹ پر سرمایہ کاری کرنے والے ممالک دیزی سے ترقی کر رہے کچھ نیا تقلیق کرنے کی صلاحیت انسانوں کو قدرت کا تحفہ ہے حالیہ بارشوں نے چمن میں تباہی مچا دی پاک فوجر ایف سی بلوچستان کا چمن میں ریسکی اپریشن چاری ایچ امن شہرہ این اے پچیس بری طرح سے متاثر فوج اور ایف سی کی مشترکہ کاوشوں سے سڑک بحال چمن کے متاثرین میں خیمے کمبل بردن اور دیگر اشیاء ضروریہ تقسیم پاک فوج کی جانب سے قائم میڈیکل کیمپس میں عوام کا مفتب بھی معاینہ ساہیوال میں طلبہ کا کالج وین کے جائیور پر تشدد ویڈیو سامنے آگئی ایف آئی آر کے مطابق جائیور نے طالبات کو تنگ کرنے پر لڑکوں کو وین سے اتارا تھا ملزم نے بدلہ لینے کے لیے گاڑی روک کر جائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا پولیس کے مطابق ایک ملزم گرفتار دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری شائر مشرق مفقر اسلام مصور پاکستان اعلامہ اقبال کا آج چیار سوائیوں میں بفات عقیدت احترام کے ساتھ منایا جا رہا اعلامہ اقبال نے الگ بطن کا تصافر پیش کر کے برے صغیر کے مسلمانوں کو آزادی کی راہ دکھائی اقبال نے فرصفہ خودی میں قرآن پاک کو اپنا رہبر بنایا اسرائیل نے غزہ میں جنگی جرائم کے بترین ریکارڈ بناتی ہے کئی ماہ سے جاری بمپاری میں شہدہ کی تعداد چونتیس ہزار سے تجاوز کر گئی کابیس فوج کی مغربی کنارے میں کاروائی دس فلسطینی شہید کر دیئے تولکرم نور شمس کیمپ میں اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی چالیس گھنٹوں تک اپریشن جاری رہا آٹھ فلسطینی گرفتار کر لی اپریشن کے دوران آٹھ سے ہونی فوجی اور ایک پولیس آفیسر زخمی ساتھ اکتوبر سے اب تک مغربی کنارے میں چارسو اسی فلسطینی شہید ہو چکے اسرائیل کا دفاع امریکہ نے خزانوں کا موں کھول دیا اسرائیل کے لیے چھبیس آشارہ تین آٹھ ارب ڈالر کا امتادی بیل منظور بلکی حمایت میں تین سو چھاسٹھ اور مخالفت میں اٹھا من ووٹ آئے یوکرین کے لیے ساتھ ارب ڈالر کا امتادی پیکج منصور امریکہ ایوان نمائندگان میں ٹک ٹاک پر پابندی کا بل بھی منصور کر دیا گیا اسرائیل میں ہزاروں افراد کا حکومت مخالف مظاہرہ شہریوکا نیتن یاہو کو برطرف کرنے کا مطالبہ دارہ حکومت اللہ بیب یوروشل بیت شبا کسرا اور ہائفا میں مظاہرے مظاہرین کا اسرائیل وزیراعظم کو برطرف کرنے کا مطالبہ قیدیوں کے تبادلیوں قبل از وقت انتخابات کی مانگ بڑھ گئی مظاہرین کا کہنا تھا حکومت کو یہ سمجھ جانا چاہیے انہیں اقتدار کا کوئی حق نہیں دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان نے نیوزیلینڈ کو ساتھ وکٹو سے شکستے دی قومی بالرس نے پہلے کیویز کو نوے رنس پر دھیر کیا پھر بیٹس نے اکیانوے رنس کا حدر تیرے اوورے بہ آسانے حاصل کر لیا محمد رسوان کی شاندار بیٹنگ پینتالیس رنس کی ناقابل شکست ایننکس کھیلی پہلی ایننکس میں پاکستانی بالرس نے کیوی بیٹنگ کے پر خرچے اڑا دی کوئی کھلاری جم کر نہ کھیل سکا مارک ٹیمپین انیس رنس بنا کر ٹاپ سکورر رہے تیرہ رنس دے کر تین کھلاریوں کو آؤٹ کرنے والے شاہین آفریدی مین آف دی میچ گرار چار سال بعد قومی ٹیم میں واپس آنے والے محمد آمیر نے دو شکار کیے آج تیسرے میچ میں دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی دوسرا ونڈے ویسٹ انڈیس کے خلاف قومی ومن ٹیم کی بیٹنگ جاری کراچی کی نیسٹر کرکٹری سٹیڈیم میں مقابلہ جاری پاکستان ومن ٹیم کی کپتان نیدہ ڈار نے ٹاوس ٹیت کر بیٹنگ کا فیصہ کیا جانب ایک اور ڈشر سندو، ڈراب، صدف شمس اور امی خانی ٹیم میں شامل پہلے میچ میں پاکستانی ٹیم کو 113 رنس سے شکست ہوئی اور علم و عدب کی اشاق کے لیے کراچی سے تھنڈی ہوا کا جھانکا ایکسپو سینٹر داد تحسین کی صداوں سے بوشتا رہا سوری نے شاہ سنا کر میلا لوٹ لیا امریکہ کینیڈا ہی دورپ مشرقے وسطہ سمیت دنیا بھر کے شہرہ کے شرکر